اوداس چریہ اور اس کا پتی بھوجن کی کھوج میں جا رہے تھے کئی سال پہلے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی مگر ابھی تک ان کے ہاں کوئی سندان نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ پتی پتنی بہت اوداس رہتے تھے چلو تھوڑا آگے تک جاتے ہیں نہیں میں تھکے ہوں آپ یہی رک جائے وہ ایسے جا رہے تھے کہ ایک بڑھی فاختہ انہیں آواز دیتی ہے بکشیو رکو رکو بکشیو میری بات سنو میری مدد کرو وہ دونوں وہاں آتے ہیں ماجی کیا ہوا ہے آپ کو چھڑیا بیٹی مجھے بہت پیاس لگی ہے میرا مٹکہ کھالی ہے پانی نہیں ہے مجھے ندی سے پانی لا دو آپ یہیں بیٹھیں ماجی کے پاس اور میں ندی سے پانی لے کر آتا ہوں چھڑیا کا پتی ندی سے پانی لینے چلا جاتا ہے بیٹی آپ کی آنکھیں کیوں لال ہیں کیا رو کر آئی ہیں آپ ماجی میری سنتان نہیں ہے سنتان کا دکھ ہر سمیں رولاتا ہے دل کرتا ہے میرے بھی بچے ہو میں ان سے پیار کروں چھڑیا کا پتی پانی لے آتا ہے اب ہم چلیں ماجی چھڑیا بیٹی یہ سنہری دانہ ہے اسے تم کھا لینا اگر اوپر والے نے چاہا تو تمہارے انڈا ضرور ہوگا یہ سنکر چھڑیا خوشی خوشی وہ سنہری دانہ لے لیتی ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں رات کو اپنے گھر میں جا کر چھڑیا وہ سنہری دانہ کھا لیتی ہے پاپا چھڑیا سو جاتا ہے مگر ماما چھڑیا ابھی تک جاگ رہی تھی ہو سکتا ہے یہ دانہ کھانے سے مجھے سنتان مل جائے کس تو شکتی ہے اس دانے میں میں نے پہلے کبھی اس رنگ کا دانہ نہیں دیکھا ایسے ہی دن گجر جاتے ہیں اور پھر ایک صبح ماما چھڑیا خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی اٹھیں اٹھیں انڈے کے پاپا اٹھیں دیکھیں میں نے انڈا دیا ہے یہ انڈا ہمارا ہے مجھے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا یہ انڈا ہمارا ہی ہے میں نے ہی دیا ہے یہ انڈا مگر ہمارے انڈے کا رنگ سنہری کیوں ہے جو دانہ آپ نے کھایا تھا وہ سنہری تھا شاید اسی لیے بہت بڑی خوشی انہیں ملی تھی وہ بہت خوش تھے پاپا چڑیا بھوجر لینے جاتا ہے اور ماما چڑیا تو آج سے انڈے پر بیٹھ جاتی ہے میٹھا فل مل کیا میٹھا فل میں یہ فل اپنے انڈے کی ماما کے لیے لے جاتا ہوں اور خود کوئی دانہ کھا لوں گا مجھے اپنے انڈے کی اچھے سے رکشہ کرنا ہوگی مجھے سب سے چھپا کر لکھنا ہوگا اپنا یہ سنہری انڈا ایسے ہی تین دن گجر جاتے ہیں ایک رات چڑیا اور اس کا پتی سوئے ہوئے تھے کہ چڑیا کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے بچاؤ 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 کوئی مجھے بچاؤ میں مر جاؤں گا میری مدد کرو بچاؤں گا